الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبہ ازمائی اما بعد بدلگو دوست و بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ انسان خطا کا قطرہ ہے اس سے گناہ ہو ہی جاتا ہے کیونکہ نقص امارا اور شیطان ہر وقت اس کے ساتھ ہیں اور ان کے بہکاوے میں آ کر یہ گناہ کا طریعتہ ہے نیک عمل کم ہوتے ہیں اور گناہ کے آمال زیادہ ہوتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والے مہربان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا انسان کی سوچ سے بھی بہا ہے ارشادت مانی تعالیٰ ہے کہ اے لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ذلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت ہرگز مایوس نہ ہوں بشک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو یقنم معاف کر دینے والا ہے اور ارشاد سمعیا انہ اللہ یہ عصم روح اللہ ہے اللہ کم کافروں بشک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ یعنی بندہ جتنے میں گناہ کرے اور وہ تو گناہ نہیں کرنے چاہیے کوشش کرنے چاہیے کہ آنمی اپنے آپ پر کنٹرول رکھے اور گناہ کرنے سے بجتا رہے اور اگر بطکار بشریت گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا خاص گار ہو بے شک اللہ تعالیٰ بشنے والے مہربان ہیں حدیث کچھ ہی ہے اللہ کا اشارت ہم آتے ہیں کہ میں انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا اس نے میں سے شک نہ کیا ہو بکیہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں والا ویسے تو سالک کے تمام دین جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جا سکتی ہے عجز و نیاز کا اظہار کیا جا سکتا ہے آجزی ان کے ساری اللہ تعالیٰ کو بسند ہے تکبر اور گروہ اللہ کو بسند نہیں ہے بگر سال میں کچھ دین ایسے ہیں جن میں کیے گے نیک آمار کا درجہ بہت جانا ہے محسنانی دس نیز میں دل حجہ کے ان میں کیے گئے جو آمار ہیں نیک آمار ان کا درجہ بکیہ دنوں میں کیے گئے نیک آمار سب سے بڑھ کر ہے ربداللہ بن عباد سے روایت ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدی اشرا بھر حجہ میں یعنی دل حجہ کے دس دنوں میں جو نیک آمار کیے جاتے ہیں اور بکیہ تمام دنوں سے ان کا سواب بڑھ کر ہے تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان دنوں میں جو آمار کا سواب ہے وہ جہاز سے بڑھ کر ہے اب رویہ ہاں جہاز سے بڑھ کر ہے موضوع اگر کوئی آدمی اللہ نے اللہ کے راستے میں جہاز کا نکلے نکلا اپنے جان اپنی مال اور پھر سب کچھ نے اللہ کے راستے میں لگا دیا کچھ ہی واقصرے کر نہیں آیا اس کا سواب سب سے بڑھ کر ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سے روایت ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نو دلہجہ کا رضا یعنی یومِ عرفہ کا رضا جو ہے وہ ورشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے سبحان اللہ کتنا بڑا حجر ہے یعنی ایک دن کا رولہ دلچ لیا مومن مسلمان نے تو دو سال کے گناہ مواف ہو گئے یہ کیسا سنہری موقع ہے کتنا بڑا حجر ہے ہم گناہ کو کرتے ہی رہتے ہیں لیکن سال گرشتہ کے گناہ اور سال آئندہ کے جن جو سال آنے والے احمد کیے گئے گناہ سغیرہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یومیں ارفہ کا روضہ رکھنے کی وجہ سے موافر ہماریتے ہیں لہذا اس موقع کو گوانا نہیں چاہیے علماء کارام کہتے ہیں کہ ہم کو چاہیے کہ زیادہ زیادہ انجنوں میں روضہ رکھیں اگر کسی وجہ سے گرمی ہے کروڑ شیر ہے تو ایک روضہ تو یومیں ارفہ کا لاغ منصور بٹھنا چاہیے تاکہ ہمارے دو سال کے گناہوں کی موافر کی گارنٹی بن جائے یعنی یہ بہت بڑی بات ہے ایک سال گلشتہ ایک سال آئندہ ایک روضہ کی وجہ سے تو بارہ اس موقع کو گوانا چاہیے یہ بہت بڑے فضیلت تردین ہیں ان میں جو بقیعہ آبار ہیں وہ یہ ہیں کہ جس شخص کا جب چاند نظر آ جائے تو جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی جسم کے کوئی بھی بار نہ کھاتے حدیث شریف مطابق اور میں نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کا قربانی کرنے کی نیت ہو جب ذلہجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ جسم کے کوئی بھی بار نہ کھاتے نہ بھگروں کے بار نہ زیرے نہ آخ بار خط بھی نہ مروائے نہ کھن بھی نہ کھاتے جب ذلہجہ ہو جائے قربانی ہو جائے اس کے بعد وہ اپنی حجامت جو بار کار سکتا ہے موجود میں ایک بات یہ ہے اگر بھگروں کے بعد یا زیرے ناک بار ان کو کھاتے ہوئے چاریس دن سے زیادہ بگر گئے ہیں کیونکہ ان کو کارنا زوری ہے یعنی حکم یہ ہے کہ چاریس دن سے پہلے پہلے آدمی وہ صاحب یہ ہے کہ آدمی ہر جمعہ کو صفائی کرے جیرے ناک بار کٹے خط بنوائے بولوں کے بار کٹے جیرے اسلام کی فطرت ہے اگر کسی وجہ سے بار وہ نہیں کھا سکا تو چاریس دن سے پہلے پہلے اپنے بولوں کو صاحب کنا زوری ہے مقصد یہ ہے کہ جہاں نظر آ گیا قربانی بھی اس نے کرنی ہے مگر بار کٹے ہوئی چاریس دن سے پہلے گئے تو اس کو کٹ لے اس کے بعد یہ ہے کہ نیک عمال ہیں اور یہ ہے کہ توبہ شکفار ہے تو یہ بہترین عمال ہے ان دنوں میں دس دن یہ جو ہے نحض برکت والے دن ہیں اس میں جو ہے ہمیں موت کو گونا نہیں چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اچھے عمال کر کے کیونکہ ان دنوں میں کیے گئے نیک عمال بقی ہے تمام دنوں سے زیادہ اگلے سواب زیادہ ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہے کہ مجھے اور آپ کو اچھے عمال کرنے کے توفیق عطا فرمائے خاتم ایمان پر فرمائے امارینہ ازہاں برابر مبین